موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کمیزبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلے دوستو روک کرتے ہیں آنس کی تازہ ترین خبروں کی طرف ریاست مگری بنگال کے شمالی چوئیس پرگنا کے گوادیار مینسپلٹی کے وارڈ نمبر نو کے باشندے مختلف مسائل سے دوچار ہے برسات کے دنوں میں نالے بڑھ جانے کے سبب گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے جس کے سبب عام لوگوں کو کافی دشاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں وارڈ نمبر نو کے باشندوں نے کانسلر مقصود حسن سے شکایت کی اور مینسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاز کیا لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بڑے نالے کی صاف و صفائی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے جڑے چھوٹے نالے جام ہو جاتے ہیں اور پانی نالے کے اوپر سے بہنے لگتا ہے یہ دوران ہمیں اس گندے پانی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاقے میں جو پینے کا پانی ملتا ہے وہ گنگا سے آتا ہے اس پانی کو پینے سے صحت خراب ہوتی ہے کانسلر سے مطالبہ ہیں کہ منصفل انتظامیہ کو متعلق کر کے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف جنبی کشمیر کے کولگام زلہ میں مشتبہ اکسید پسندوں نے ایک بینک مینجر کو گولی مار کر حلاک کر دیا بینک مینجر کی سناخت ویجے کمار کے طور پر ہو رہی ہے اور ان کا تعلق ریاستہ رادستان سے ہے پولیس کے ایک آلہ افسر نے بتایا کہ کولگام کے علاقے دیہاتی بینک برانچ کے منجر کو آج صبح آرے علاقے میں مشتبہ اکسید پسندوں نے گولی مار دی جس میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں بینک منجر کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جابر نہیں ہو سکے ہیں حملے کے فوراً بعد حملہ اوروں کو پگڑنے کے لیے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے تمصیلات کے مطابق آج صبح اکسید پسندوں نے کولگام میں ایک بینک منجر کو گولی مار دی اس حملے میں بینک منجر ویجے کمار کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ویجے کمار رادستان کا رہنے والا تھا اس سے قبل اکسید پسندوں نے کولگام میں ہی ایک خاتون ٹیچر کو بھی گولی مار کر حلاق کر دیا تھا جمہو اور کشمیر میں ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اکسید پسند یہاں عام شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ویجے کمار کولگام کے موہن پورا میں علاقے دیہاتی بینک میں منجر تھے آج صبح اکسید پسندوں نے اس پر فائرنگ کر دی جس میں منجر کی موت ہو گئی حملے کے بعد سیکیورٹی فورسیز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے ایڈی کے نوٹس کے حوالے سے ایم ایل اے واجب علی کا بیان منظر عام پر آیا ہے واجب علی نے کہا کہ ایڈی کے نوٹس کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات محصول نہیں ہوئے ہیں مجھے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا ہے ہم کانگریس پارٹی کے سپائی ہیں کوئی بھی نوٹس خوش آئند ہے ہمارے تینوں امیدوار الیکشن جیتیں گے ایڈی کے نوٹس پر ایم ایل اے واجب علی نے کہا کہ مجھے صرف میڈیا کے ذریعے معلومات ملی ہے مجھے ابھی تک اس کے بارے میں بازابطہ اطلاع نہیں ملی ہے ہمارے پاس چھپانے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر کوئی ایجنسی کسی کے کہنے پر تحقیقات کرتی ہے تو یہ خوش آئند ہے ہماری حمایت کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے ہر امید ہے کہ ہمارے امیدوار کانگریس کی قیادت میں جیتیں گے سی ایم ایشور گیلت کو ہمیشہ حمایت حاصل تھی ہے اور رہے گی ریاست حکومت نے منفی حالات میں تین سالوں میں اچھا کام کیا ہے پہلے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اب دو ایم ایل ایز ایڈی اور سی بی آئی کے نشانے پر آئیں گے باخبر ذرائع کے مطابق ایم ایل ای واجب علی کو اوم پرکاش ہڈلہ کے خلاف ایڈی نوٹس اور سی بی آئی کے تفتیش موصول ہوئی ہے ایک پرانا سی بی آئی کیس دوبارہ کھول دیا گیا ہے ممکنہ طور پر بالاہری قتل کیس دوبارہ کھول گیا ہے اب ان دونوں معاملات کے حوالے سے سیاسی میدان میں تجسس بڑھ گیا ہے ہمارے نمائندے نے اس پورے معاملے پر ایم ایل ای اوم پرکاش ہڈلہ سے بات کی پھر ان سے اس پر کیا کہا دیکھئے پھر ان سے اس پر کیا کہا دیکھئے لیکن ہڈلہ صاحب سیشلی بار آپ کا ٹکٹ دلوانا چاہتی کی پور مکسیونتی واسمورہ راجے لیکن کمی کارونوں سے نہیں مل پایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمارے نجی سوارت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہے ہیں میں اس کو سرے سے خارج کرتا ہوں میرا سوارت میری ویدان سبا چھتر کے سرو سماز کے لوگوں کے ہیت میں ہی سوارت ہے اور اس ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے نرنے لگا ٹکٹ ابھی ڈیڑھ سال بات کی بات ہے ٹکٹ ملے گا نہ ہی ملے گا کون سے ٹکٹ سے لڑیں گے نہ ہی لڑیں گے نردلی لڑیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کا تیڑے سمیں پر لیں کونگریس ویدھائی کو اور سمرتیت ویدھائی کو کی جو پرشکشن یا باڑے رنجی ہو بھی چھنا آپ شاندی مجھے مجھے کچھ ویدھائی کو بھی جیا گیا ابھی مجھے سمبانی پردیش ادیکش آدینی گووین سنگھ ڈوٹاس راجی اور سمبانی ہے راجستان کی مکھی منتری آدھرنی ہے اسو گیلو جی نے جو میرا بوت مینجمنٹ ہے اس کے لیے لیکچر دینے کے لیے پرشکشن دینے کے لیے مجھے آدیش دیا ہے میں کوشش کروں گا جو میرا بوت مینجمنٹ ہے اس کو شیئر کروں اور شیئر کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے بارتی جنتہ پارٹی کے مکھی منتری یوگی آدیتنات جی کے ساتھ بھی شیئر کیا ڈلی کے مکھی منتری آدھرنی ہے کزریوال صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے راجستان کی مکھی منتری آسو گیلو جی کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے آدھرنی ہے وسundra راجی بدن کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے اس کا نیرڈم میں میری ویدان سبا چیتر کے لوگوں سے بیٹھ کر کے لوں گا آج مجھے دو بجے سمبانی ہے گلوز صاحب کے یہاں لنچ میں مجھے انویٹیشن ملا ہے حالانکہ میری طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی میں وہاں جانے کی کوشش کروں گا اور میری ویدان سبا چیتر کا وکاس کسی بھی قیمت پر رکے نہ اس میں کوئی حکاوٹ نہ آئے اور اپراد اور اپراد کو سمبول نرسٹ کرنے میں جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کرنے کے لیے عرصم بہت تیار کروں گا کہنا چاہتا ہوں میرا سمرتن اسو گہلوز جی اور کانگریس کے سرکار کے ساتھ تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ میری ویدان سبا چیتر کا وکاس انوارت جاری رہے اور آگے بھی جاری رہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اپنا نرنے دوں گا مطلب مان کے تیلے کہ آپ کا جو سمرتن وہ گہلوز صاحب میں آپ کو آگرے کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی عوشتہ ہے کہ میرا نرنے میری ویدان سبا چیتر کے وکاس کو لے کر جو سکاراتمک درو کو دکھائے گا میرا نرنے اسی کے ساتھ رہے گا میں نے گہلوز صاحب کا صدیب آدھر کیا ہے ابھی تک مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی کوئی آدمی نے سمپرک نہیں کیا ہے لیکن میں آپ کو نیویدن کرنا چاہتا ہوں میں جب آپ کو کہا کہ رام مندر میں میں نے 21 لاکھ روپے سہیوک کیے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی پرسپون بھی سے جوڑا رہنا تو اس پرس روپ سے ہوتا ہے لیکن جو سمبھانی کروڑی لال مینا جی کی جو حرکتیں ہیں وہ ہمیں کہیں کہیں جو جوڑتی ہے اور جن جوڑ کر ہمیں الگ نرنے کے لیے بیوست کرنے کا کام کرتی ہے اب اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف جنوید زلہ کولگام میں بندگ برادروں کے ہاتھوں قتل کی گئی خاتون ٹیچر رجنی بالا کے جنوید زلہ میں آخر رسمات ادا کی گئی جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی آخر رسمات کی ادائیگی کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جنوید پتھان کوٹ چاہرہ پر دھرنا دیا اور حکومت کی خلاف نعرے وازی کی تفصیلات کی مطابق کولگام میں بندگ برادروں کے ہاتھوں قتل کی گئی خاتون ٹیچر رجنی مالا کی آخر رسمات بودھ کے روز سامبا میں ادا کی گئی معلوم ہوا ہے کہ ایڈی جے پی جمہو مکیش سنگھ کے علاوہ سیویل انتظامیہ سے وابستہ افسران بھی موقع ور موجود رہے آخر رسمات ادا کرنے کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جمہو پتان کوٹ قومی شاہرہ پر دھرنا دیا اور انتظامیت سے مطالوہ کیا کہ ملازمین کے جائز مسائل کو جل سے جل حل کیا جائے مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کشمیر پنڈیتوں اور ہندو ملازمین کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام ثابت ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل بٹ کی ہلاکت کے بعد حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ اقلیتے سے وابستہ ملازمین کو مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے گی اور انہیں محفوظ جگہوں پر تینات کیا جائے گا تاہم کولگام میں خاتونستانی رجنی بالا کی بندوق برادروں کے ہاتھ و حلاقت نے حکومت کے تمام دعوے کی قلعی کھول دی ہے اب رکھ کر دیں انگلی خبر کی طرف وزارت خارجہ کی حکام کی ایک ٹیم کابل کے دورے پر ہے جہاں یہ ٹیم طالبان کے سیرین ارکان سے ملاقات کرے گی اور بھارت کے طرف سے بہجی جانے والی امداد کے بارے میں بات کرے گی اس کے علاوہ بھارتی وفد ان مختلف مقامات کا دورہ بھی کر سکتی ہے جہاں بھارت کے پروگرام اور پروژیکٹ پر عمل درامت کیا جا رہا ہے بھارتی وزارت خارجہ کے جنرل سیکیورٹی کی قیادت میں ایک ٹیم اس وقت پی اے آئی افغانستان میں انسان امداد کی فراہمی کی نگرانی کے لئے قابل کے دورے پر ہے یہ اطلاع جمعات کو مزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں دی گئی ہے بیان کے مطابق دورے کے دوران ٹیم انسان امداد کی تقسیم میں شامل بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گی اس کے علاوہ ٹیم کے مختلف مقامات کا دورہ کرنے کا امکان ہے جہاں اندوستانی پروگرام اور پروژیکس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ٹیم انسان امداد سے متعلق مختلف بین الاقوامین تنظیموں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گی وزارت نے کہا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی ضروریات کو مدد نظر دکھتے ہوئے بھارت نے اب تک 20 ہزار میٹرک ٹن گندوم 3 ٹن عدویات کوویڈ مختلف ویکسین کی پانچ لاکھ کھرا کے سرڈیو میں استعمال ہونے والے کپڑے وغیرہ بھیجے ہیں یہ تمام چیزیں کابول میں اندرا گاندی چلڈرن ہسپتال ڈیولو ایچ او ڈیولو ایف پی جیسی اغمام متحدہ کے ایجنسیو کے حوالے کر دیا گیا ہے اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف کشمیر میں اکثریت پسندوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کے معاملے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر جی پی نڈا نے آج کہا ہے کہ حکومت ان واقعات پر خاموش نہیں ہے اور کاروائی مسلسل جاری ہے میٹر نڈا نے یہ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں خاموش اختیار کی گئی ہے کاروائی مسلسل جاری ہے حکومت اہن کے ان معاملات میں زیرو ٹولیرنس کی پولیسی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر میں آج تک کوئی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں حال ہی میں وہاں پر امن طریقے سے انتخابات ہیں وہاں امن کے قیام کی وجہ سے اکثر پسندی کی متلاشوی مایوسی کاشکار ہے دوسری طرف کانگریس کے سینئر لیڈر راہول گاندی کے گجستہ دینوں لندن میں ہندوستان کے بارے میں دیئے گئے بیان کے بارے میں مسٹر نڈا نے کہا کہ یہاں مسٹر گاندی کی کوئی نہیں سنتا اس لئے وہ وہاں جا کر بولتے ہیں گیان واپی مسجد کے معاملے پر بی جے پی صدر نے بہت مختصر جواب دیا اور کہا کہ پارٹی آئین اور عدالت میں یقین رکھتی ہے فلال کے خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملکی کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہی یہ تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ